گاڑییں بھی جا رہی ہوتی ہیں ہماری گاڑی بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتی اندر جہنی کے مین گیٹ کے سامنے تو وہ صورتحال تو ہمیشہ رہی ہے اس کو ہم کر بھی رہے ہیں اور اس میں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہم نے رجوع بھی کیا ہوا ہے لیکن آج الکادر ٹرس کیس کے اندر جس طرح سماعت ملتوی کی گئی کہ جناب دیفنس کانسل جو ہیں وہ موجود ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی کہ وکلا جو ہیں خان صاحب کے وہ آئی ہی نہیں ہے تو میں آپ کو بڑا کلیر کہنا چاہتا ہوں کہ وکلا موجود تھے وکلا آئے ہیں اور پورے ساڑھے نو بجے ہر بندہ یہاں پر پہنچ گیا تھا جان پوچھ کر شاید میرا خیال میں جج صاحب چھوٹی کرنا چاہتے تھے تو پیچھے سے ہی کہا ہوگا کہ جناب آپ ایسا کریں کہ آپ لازمی جائیں تو جب وہ عدالت میں آئے تو انہوں نے کہا جی کہ اب میں آگئے ہوں تو لہذا کاروائی ڈال دی جائے یہ میرے ساتھ مشال کھڑی ہیں ٹھیک ہے ایک دو وکلا کو اندر جانے دیا گیا ہماری بہن دوسری ساتھ کھڑی ہیں لیکن آگے کیا کیا گیا کہ وہاں پر جو ڈپٹی سوپریڈنڈن ہے اس سے کمرے میں بٹھا دیا گیا ٹھیک ہے اب وہاں پر بی بی کی بیٹی ہیں وہ بھی تھیں تو ان کو بھی نہیں ملنے دیا گیا اسی طرح سے وکلا جو ہیں وہ وہاں پر بیٹھے رہے جو ایک دو انہوں نے علاو کیے باقی سارے تو ہم گیٹ کے باہر کھڑے رہے میں موجود تھا سلمان اکرم راجل صاحب ہیں سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کے ساتھ سلمان صفدر صاحب ہیں زہیر صاحب ہیں عثمان گل صاحب ہیں ساری ٹیم موجود تھی جب وہ پراسیکیوٹر آئے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو کہا گیا کہ کوئی وکیل نہیں ہے لیکن آپ تو سارے یہاں پر موجود بیٹھے ہیں تو کورٹ کے اندر یہ بتایا گیا کہ کوئی وکیل آئی نہیں ہے تو میں دو چیزیں کرتا ہوں مزید تو اس کے بعد مشاہل آپ کو مزید بتائیں گی دیکھیں قاضی فائزی صاحب کے حوالے سے ہم نے جو ہے درخواست سپریم کورٹ میں دے دی ہے تو اب اس ایک درخواست کے اوپر ڈیسیجن بھی جلدی دیا جائے اور جب تک ڈیسیجن نہیں ہوتا تب تک میرا خیال میں اخلاقی طور پر قاضی فائزی صاحب کو جا کر ہم نے ویسے بھی کورٹ کے اندر بھی کہا تھا اور اب درخواست بھی دی جا چکی ہے تو ان کو چاہیے کہ خان صاحب کے کیسز پاکستان طریقہ انصاف کے کیسز سے خود کو علیہ دا کریں نمبر ون نمبر ٹو بات ہے کہ آمر فاروق صاحب انہوں نے جو توشہ خانہ کیس ہے اس کے اندر گرفتاری ڈلوائی ہے وہ گرفتاری کیسے ڈلوائی ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو نیب کے نوٹسز تھے ان کو چیلنج کیا ہوا تھا ان نوٹسز کو چیلنج کیا گیا اس کے بعد بار بار درخواست فکس ہوئی لیکن اس کے اوپر شنوائی نہیں ہوئی کبھی بینچ اویلیبل نہیں ہے کبھی کوئی بانا اور جو احتساب عدالت ہے یہاں پر بھی ہم نے بیلز موو کی ہوتی تو یہاں پر بھی نوٹسز کیے گیا اس وجہ سے کیے گیا کہ گرفتاری ڈالی جا سکے اگر پری ریس بیل اس وقت ہی دے دی جاتی خان صاحب اور بی بی صاحبہ کو تو کبھی بھی گرفتاری نہ ڈالی جا سکتی اور اگر یہاں پر توشہ خانہ کیس کے اندر گرفتاری نہ ڈالی گئی ہوتی تو کل جیسے سمات ہوئی ہے نو مئی کے حوالے سے تو خان صاحب کی رہائی کے احقامات جاری کیے جا سکتے تھے کیونکہ وہاں پر جب ایویڈنس مانگی گئی تو واضح طور پر ان کے پاس کوئی تھا انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم میں بتائیں کہ کہاں پر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جا کر جلاو کریں گھراو کریں تو ان کے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں تھی خان صاحب کی حوالے سے اور آخر میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب قاضی فائزہ صاحب کے خلاف ریفرنس اپنا جو عمر فاروق صاحب کے خلاف ریفرنس جا جکا ہے تو کل جا کر ہمارے وقلاہ نے جا کر ریکیوزل بھی کی ہے تو اس کے بعد وہ کیوں اس کیس کی سماعت سن رہے ہیں انہوں نے کہا کہ نیکس ویک جو ہے اس کیس کو لگا دی جا اور کہتے ہیں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے گرفتاریاں چھاپے اگواکاریاں جاری ہیں پرامل اتجاج ہمارا حق ہے آج پورے پاکستان میں اتجاج ہے اور ہم پورے پاکستان کو کہتے ہیں کہ پورا پاکستان آج نکلے اس ظلم و بربریت کے خلاف جو ہے اتجاج کرے اتجاج کی جب ہی کال ہوتی ہے ایم این ایس ایم پی ایس کے گھروں میں چھاپے گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں کل سے یہ سلسلہ جاری ہے اور رہو فزن صاحب کی جس طرح سے گرفتاری ایک جھوٹے مقدمے میں ڈالی کی اور پھر ریمانڈ دے دیا گیا ہے سیکٹری انفارمیشن ہمارے ترجمان اور جس طرح سے بغیر کسی جواز کے ریمانڈ دیا گیا ہے ہم اس کے بھی پرزور مضمت کرتے ہیں اور عدالتوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا کام ہے انصاف دیں تو لہٰذا انصاف فرام کیا جائے اور جو ججز کو تھریٹس کر رہی ہیں وہ مریم ان کے خلاف تو ہی نے عدالت کی کاروائی فوری کرنی چاہیے کیونکہ یہ نہیں چاہتے کہ ملک جائے وہ آئین کے مطابق چلے یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے آج الکادر ٹرسٹ کیس میں ون نائنٹی میلین پاؤنڈ آئیے آج الکادر ٹرسٹ کیس میں ون میلین پاؤنڈ کا کیس تھا ہم صبح نائن فورٹی آئے ہوئے تھے عدالت کی ٹائمنگ دس بجے تھی تقریباً دس پندرہ پہ ہمیں اندر علاؤ کیا گیا پہلے کہا گیا کہ جی آپ اس پہلے چیک پوسٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے آپ یہاں بیٹھ جائے ہم آپ کو اندر بجواتے ہیں وہاں ہم نے تھوڑا شور مچایا تو ہمیں اندر لے گئے اور ڈپٹی سپرڈنٹ کے کمرے میں ہمیں بٹھا دیا آج میں باقاعدہ نام لوں گی کہ اسسسٹنٹ سپرڈنٹ الٹاف صاحب نے ہمیں کہا کہ میڈم ہم فیسلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن یہاں کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ہم پہ پریشر ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم بے بس ہیں تو ہمیں اندر علاؤ نہیں کیا جا رہا تھا تقریباً گیارہ بجے عدالت برخواست ہوئی الیون ٹین راؤنڈ آباؤٹ اور جج صاحب باہر نکلے جیسے ہی جج صاحب باہر نکلے ہم بھی اکدم باہر آگئے اور میں نے خود جج صاحب کو روکا اور میں نے جج صاحب کو بتایا کہ جج صاحب ہم نائن فوٹی کے آئے ہوئے ہیں اور اندر کہا جا رہے ہیں کہ بکلا نہیں آئے ہوئے تو میں اس کیس میں ہمارا وقالت نامہ ہے لیکن اس کے علاوہ میں بشرا عمران خان صاحبہ کی فوکل پرسن ہوں جو آپ کو خان صاحب نے خود ان رائٹنگ دیا تھا کہ وہ ایک گرولی خاتون ہے ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی کام ہی نہیں ہے لیکن صرف خان صاحب کو پریشر آئیس کرنے کے لئے ان پر کیسز کیا جا رہے ہیں اور سیاست میں ان کو لے کر آیا جا رہا ہے اور وہ جو ہے نا ان کو ایکاؤنٹیبل کیا جا رہا ہے اس لیے مجھے انہوں نے ان کا فوکل پرسن بنایا تھا تاکہ میں باہر جا کے بتا سکوں کہ ان کے ساتھ ہو گیا رہا ہے بشرا عمران خان صاحبہ کی انہوں نے تین ہفتے پہلے بلڈ ٹیسٹ لیے ہیں آج تک اس کی کوئی ریپورٹ نہیں آئی جب ان کو کھلایا گیا تھا اس میں ہارپیک دو تین کترے اس کے بعد باقاعدہ منشن ہوا تھا کہ کچھ ایسا ان کو کھلایا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو انفلمیشن ہے جیل کی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو ٹنڈا کھلایا ہے ٹنڈا پانی دے ٹنڈا دہی دے آج تک نہ ان کو ٹنڈا پانی دیا جا رہا ہے نہ ہی کوئی ٹنڈی چیز دی جا رہی ہے نہ ہی انہیں کوئی آئیس بوکس پروائیڈ ہو رہا ہے جج صاحب نے باقاعدہ تین مرتبہ ریٹن آرڈر علاؤ کیا ہے کہ ان کو آئیس بوکس پروائیڈ کیا جائے آج کی تاریخ تک ان کو آئیس بوکس پروائیڈ نہیں ہوا اتنی گرمی میں وہ تمام تکالیف برداشت کر رہی ہے لیکن بار بار وہ واضح پہ حام دے رہی ہے کہ مر جاؤں گی عمران خان کا ساتھ نہیں چوڑوں گی عمران خان کی کمزوری نہیں ان کی طاقت بن کر پاکستان کی بقا کے لیے ہم کڑے رہیں گے آخری سانس تک کڑے رہیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں حقیقی ازادی لے کر آئیں گے ہم نے باقاعدہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ایجنسیوں کی انٹرفیرنس کے حوالے سے خان صاحب کی طرف سے پیٹیشن ڈالی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے اسلامباد ہائی کورٹ کو ہم نے بتایا ہے کہ اڈیالا جائل کو ایجنسیوں نے محصور کیا ہوا ہے کس طریقے سے وہ سارا کچھ انہوں نے ٹیکور کیا ہے اور وہ سارا کچھ وہ کر رہی ہے اور آج میں واضح پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جس طرح سائیفر میں ڈراما ہوا تھا کہ جب سائیفر کیس اڑ رہا تھا تو انہوں نے ہمارے وکلا کو اندر علاوئی نہیں کیا اور پھر ایکس پارٹی سارا ہوا آج بھی وہی ڈراما ہو رہا ہے کیونکہ الکادر ٹرسٹ کیس اڑ رہا ہے جو پٹواری ہے اس نے واضح پیغام دے دیا سارا نے الکادر ٹرسٹ کیس اڑا دیا ہے اسی لیے یہ اب وکلا کو اندر علاوئی نہیں کر رہے تاکہ ایکس پارٹی ہو اور یہ جلد از جل عمران خان صاحبہ اور عمران خان صاحبہ اور بشرا عمران خان صاحبہ کو سزا سنائے بہت شکریہ دیکھیں ایک چیز میں کرنا چاہتا ہوں لاس شیرنگ کی اوپر بھی جب مین گیڑ کی اوپر ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے میں نے کہا جی کوٹ کے آرڈر ہے ہمارے پاس آپ وٹس ایپ کریں تو اس نے کہا جی کہ میں وٹس ایپ کرتا ہوں تو اس نے وٹس ایپ کیا وٹس ایپ کس کو کر رہا ہے اس نے کہا جی کہ میں تو سپریٹینٹ کو وٹس ایپ نہیں کر رہا تو میں نے کہا کس کو کر رہے ہیں کہتے ہیں کسی اور کو کر رہے ہیں تو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں کہ کرنل صاحب نے ادھر کنٹرول سمبھالا ہو گیا تو کرنل صاحب مربانی کریں یہ جو آپ کا کام ہے جو آپ کا کام ہے دیفنس کے حوالے سے جو آپ کا کام ہے آپ اس کام کے اندر جائیں آپ یہاں پر جیل کا کنٹرول نہ کریں اور سموت پروسیڈنگز چلنے دیں